میرے بھئیو جہاں تک شعبان المعظم کے بابرکت مہینے کی عظمت کا تعلق ہے خصوص بالخصوص اس میں رکھے گئے اور روزوں کی جو فرزیلت ہے تو اس پہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کئی احادیث گواں ہیں اس سے تو ہمیں کوئی انکار نہیں ہے باقی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیوں سچائی سے روگردانی کریں گے لیکن اس کے برقس جہاں تک چودہ اور پندرہ شعبان المعظم کی درمیانی رات جسے شب برات بھی کہتے ہیں یہ برات عربی کا لفظ ہے چھٹکارے کی رات ان کا کلیم ہے کہ یہ جہنم سے چھٹکارے کی رات ہے یہ لعدہ بات ہے کہ جہنم سے چھٹکارے کی رات بنا رہے ہوتے ہیں اور نیچے جہنم کی وہ چیز بھڑھ گا رہے ہوتے ہیں پتاخے اور انار آپ کو دنے کیا کچھ آگ والی چیزیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں اگرچہ اس عمل کو کوئی بھی مقبہ فکر آن نہیں کرتا لیکن بارل مسلمانوں میں کسی فرقے کے زیر اثر یہ بات آئی گئے نا اور وہ اس فرقے والوں کو پتا ہے یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی مسجدوں میں لائٹنگ کرواتے ہیں اس رات کو اور ہم بھی اسی فرقے سے بریلوی فرقے سے تعلق رکھتے تھے ہم لوگ بھی بچپن میں یہ سارے پتاخے چھوڑتے رہے ہیں تو ہم نے ہندووں سے تو نہیں سیکھتے ہیں ہم نے تو کبھی بھی ہندووں کے ساتھ وقت نہیں گزارا اب آگے یہ تو دعوت اسلامی نے جب لوگوں کو ایڈوکیٹ کیا کہ یہ غلط کر رہے ہو یہ حرام ہے یہ کرنا تو تب لوگ ایڈوکیٹ ہوئے ہیں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے جسنا ہندووں میں وہ دیوالی کے نام کے اوپر یا ہولی کے نام پر جو تماشے ہو رہے ہوتے ہیں وہ مسلمانوں میں شب برات کی رات کو ہو رہے ہیں یہ ہوئے مسلم سکولرز کے ہی زیر اثر ہیں کیونکہ دین کے نام کے اوپر وہ رات مرائی جا رہی ہوتی ہے اب یہ اس سے انکاری ہو جائیں یا روح گردانی کر لیں تو ان کا اپنا معاملہ ہے اب اللہ کے فضل ہے کہ چونکہ ملک کی ایکانومی ویسے ہی گر گئی ہے اس لیے اتنا خرچہ ہوئی کرتا نہیں ہے تھوڑی لوگوں میں ایڈوکیشن بھی آگیا اب کچھ سالوں سے میں نے دیکھا یہ معاملہ ایبسلیٹ ہو گیا ختم ہو جا رہا ہے اللہ کے فضل ہے تو یہ جو شب برات کی جتنی بھی احادیث ہیں ان میں سے کوئی بھی حدیث ہے ہے بھی وہ گنتی کی ہیں پانچھے احادیث ہے بلکہ وہ کہنا چاہیے کہ احادیث کیا ہیں وہ یعنی سند کے ساتھ روایتیں بیان ہوئی ہیں نبیل اسلام کے ریفرنس سے کوئی بھی اصول محدثین کے اوپر صحت کے درجے پہ نہیں ہے لیکن اس ساری ڈسکیشن کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ شب برات کے بارے میں یعنی چودہ اور پندرہ کی درمیانی رات جسے ہم پندروی رات کہتے ہیں شابان کی جو کلیم کیا جا رہا ہے نا کہ اس رات میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں رزق لکھ دیا جاتا ہے کس نے مرنا ہے کس نے پیدا ہونا ہے یہ ساری باتیں رکھ دی جاتی ہیں یہ سارے کے سارے کلیم حتیٰ کہ یہاں تک کلیم کیا جاتا ہے جی قرآن دو دفعہ نازل ہوا ہے ایک دفعہ لوئے محفوظ سے جو ہے وہ پہلے اسمان پہ اور اس کے بعد پہلے اسمان سے نیچے وہ کہتے ہیں وہ جو پہلے والا اوپر والا حصہ نازل ہوا ہے وہ بھی اس رات میں ہوا ہے یہ سارے کے سارے کلیم قرآن کی روح سے بالکل غلط ہیں قرآن حکیم کو آپ پڑھیں گے تو یہ سارے کے سارے کلیم آپ کو شب قدر کے بارے میں ملیں گے قدر کا مطلب بھی ڈیسٹنی کی رات جو رمضان و مبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں آتی ہے اور بخاری مسلم میں کئی آدیس اس کے پر گواہ ہیں کومنٹ پہ انشاءاللہ بیان بھی کر دوں تو قرآن کی روح سے تو یہ شب برات کے بارے میں جو کچھ کلیم کیا جارہے ہیں وہ بالکل غلط ہے قرآن سے ہی ٹکراتا ہے یہی تو ہم کہتے ہیں کہ صحیح احادیث قرآن کے خلاف نہیں ہوتی ہیں ہمیشہ جالی روایتیں ضعیف روایتیں یہ قرآن کے خلاف جارہی ہیں تو ہم مانتے بھی نہیں ان کو الحمدللہ سب سے پہلے تو شابان المعظم کی فضیلت اس کے اوپر ہم ڈسکشن کرتے ہیں خصوصاً روزوں کے اعتبار سے تو اس حوالے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے سیدہ عائشہ صلی اللہ علیہہ کہتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے سوا کسی اور مہینے میں کسرت سے روزے نہیں رکھتے تھے سوائے شابان کے یعنی رمضان کا تو پورا مہینہ ہوتا تھا اس کے علاوہ سب سے زیادہ روزے جس مہینے میں رکھتے تھے وہ کونسا مہینہ ہوتا تھا شابان کا حتیٰ کہ صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث ہے یہ پہلی حدیث تو متفقن علیہ تھی متفقن علیہ کا مطلب ہے دونوں میں بخاری مسلم میں مسلم شیح میں ایک حدیث ہے ہم عائشہ کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اقاض شابان کا پورا مہینہ ہی روزے رکھتے تھے کونٹینیوز پورا مہینہ یعنی اتنی آپ کو محبت تھی شابان کے روزوں سے حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے سیدہ عائشہ کہتی ہے رمضان کے مہینے میں میرے جو روزے پیریڈز کی وجہ سے ہیز کی وجہ سے چھوٹ جاتے تھے نا تو مجھے پورا سال موقع نہیں ملتا تھا کہ میں روزوں کی قضاء دوں سوائے شابان کے کیونکہ شابان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود روزہ رکھتے تھے تو مجھے موقع مل جاتا تھا کہ میں اپنے روزوں کی قضاء کر لیتی اب سیدہ عائشہ نے کوڈ ورڈز میں بات کی ہے لیکن اسی حدیث میں بخاری مسلم میں وہ جو حدیث کا راوی ہے وہ کہتا ہے کہ امم عائشہ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ نبی الاسلام کی مشہولیت کی وجہ سے میں روزوں کی قضاء نہیں دے پاتی تھی اور اس کو سپورٹی وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنے خانوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھیں یہ اس کے لیے حلال ہی نہیں ہے مراد یہ کہ دن کے وقت بھی میاں بیوی اس دواری تعلق قائم کر سکتے ہیں تو جو امم عائشہ کہتی ہے نا کہ میں نہیں تھی رکھ سکتی یعنی نبی الاسلام کی اجازت نہیں ہوتی تھی تو یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ دن کے وقت کوئی ازدواری تعلق میں یعنی نبی قائم نہیں کر سکتے تو اس کی بھی نفی بخاری مسلم کی حدیث کی روشنی میں ہو گئی الحمدللہ اب یہ روزہ رکھنے کی وجہ کیا تھی اس کو سپورٹی وہ حدیث ہے شابان کے حوالے سے سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمری کے مطابق 2359 اور مشکات المصابی میں فٹ نوٹ پہ لکھی ہے 1305 نمبر جو حدیث ہے مشکات میں اس کے فٹ نوٹ پہ شیخ زبیل عزی صاحب نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے اور اس حدیث کو شیخ علمانی نے بھی صحیح کہا ہے کونسی حدیث جو سنن نسائی میں 2359 نمبر ہے کہ عسامہ بن عزید کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اے اللہ کے محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو شابان کے مہینے میں اتنے قسنت سے روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے کہ رمضان کے سوا کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تو اس کی وجہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے یہ آپ نے بات کیوں کی رجب حرمت والا مہینہ اور رمضان ویسے ہی فضیلت والا مہینہ تو حضور بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ دو فضیلت والے مہینوں کے سینٹر میں جو مہینہ آتا ہے یہ بھی بہت فضیلت والا ہے یہ جو مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے لوگوں کی اکثریت اس کی عظمت سے غافل ہے جبکہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں نامع عمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور میری خواہش ہے کہ جب میرا نامع عمال پیش ہو رہا ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں اچھا اس سے یہ بات پتا چل گی یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ اللہ کے نبی کہہ سکتے تھے کہ پندرہ شبان کی جو رات ہے شب برات اس رات میں نامع عمال پیش ہوتے ہیں تو فریقی روزہ رکھنا پیتا آپ پورا مہینہ رکھ رہے ہیں کسی بھی وقت پیش ہی ہو سکتی ہے یہ بھی اس بات کو سپورٹیو ہے یہ والی حدیث اچھا یہ جو نامع عمال پیش ہوتے ہیں تو صحیح مسلم میں اور جامعہ ترمزی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر پیر اور ہر جمعرات کو بھی نامع عمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں سال میں پیش ہوتے ہیں شابان کے مہینے میں ہفتے میں دو دن پیر اور جمعرات حتیٰ کہ مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام تو پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھتے تھے اسی وجہ سے اور ایک اور وجہ تھی جو مسلم شریف میں ہی آتا ہے جب پوچھا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا فیہی ولدتو وفیہی انزل علیہ اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ میں پہلی وہی نازل ہوئی یعنی جشنہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جشنہ نزول قرآن یہ دونوں نبی علیہ السلام بناتے تھے صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے پیر کا روزہ رکھتے تو یہ ہفتے میں دو دن نامائے مال کون کون سے دن پیر اور اچھا روزانہ بھی نامائے مال پیش ہوتے ہیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے وہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں وہ اثر کے وقت واپس چلے جاتے ہیں اور اثر والے فجر کے وقت اللہ پوچھتا ہے میرے بندوں کس حال میں پایا تو کہتے ہیں جب گئے تھے فجر پڑھ رہے تھے تو آئے تھے دو اثر پڑھ رہے تھے دوزرے کہتے ہیں جب گئے تھے تو اثر پڑھ رہے تھے تو آئے تھے تو فجر پڑھ رہے تھے تو روزانہ بھی دو دفعہ نامائے مال پیش ہوتے ہیں لہذا ان چیزوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے کہ میں ساتھ ساتھ کلیریفائی کر رہا ہوں آپ دیکھیں آپ کتنے اہم ہیں پوری کی پوری جو مخلوقات ہیں وہ انسان کی خدمت میں لگی رہے ہیں فرشتے بھی یہی کام کر رہے ہیں کہ اللہ کو یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ تیرا فلام بندہ یہ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے یعنی یہ ساری کی ساری انسانیت اللہ تعالی کی یعنی کریشن کا کلائمیکس ہے لقد خلقنا الانسانا فی احسنی تقوین اللہ تعالی نے اس کو بہترین تقوین کے اوپر پیدا کیا الحمدللہ اچھا میرے بھائیو شابان المعظم سمیت باقی سارے مہینوں میں گیارہ روزے تو اللہ کے نبیل اسلام ان حدیث کے تحت رکھ لیتے تھے آٹھ روزے تو بن گے نا اگر آپ ایک مہینے میں چار لگائیں ہفتے چار ہی ہوں گے نا اٹھائیس دین ہوں گے تو چار چار میں آپ چار پیر اور چار جمعات کتنے ہوگے آٹھ اور تین روزے ایام بیز کے جب چاند گول ہو جاتا ہے تیرہ چودہ اور پندرہ چاند کی ایام بیز کا روزہ اسے کہتے ہیں خوب روشن ہو یعنی اس کو روشنی کے لیے لفظ بیز کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں کہیں گے تو بواد ہے بیغ بنے گا اور اردو میں ایام بیز اس کو سپورٹیوی حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں سیدنا ابو رہرہ کہتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وسیعت کی تھی تین کاموں کی نمبر ایک مہینے میں تین روزے نمبر دو روزانہ اشراق کی نماز اسی کو چاشت بھی کہتے ہیں اسی کو دوہا بھی کہتے ہیں اسی کو عوابین بھی کہتے ہیں یہ جو مغرب والی عوابین ہیں یہ بابوں کی ہے مسلم شریف میں عوابین کی نماز چاشت اور اشراق کی نماز کو کھا کے توبہ کرنے والوں کی نماز تو تین کاموں کی نصیت کی نمبر ایک تین روزے مہینے میں نمبر دو اشراق کی نماز یا چاشت کی نماز یا دوحہ کی نماز یا عوابین کی نماز روزانہ دو نفل اور تیسرا سونے سے پہلے بھی تر ویسے افضل تو آخری پیر میں ہے لیکن جو آخری پیر میں نہ اٹھ سکتا اس کے لیے افضل ہے رات کو سونے سے پہلے بھی تر پانے گا صحیح مسلم حدیث ہے ہم معاشہ کہتی ہے کہ نبیل اسلام کم از کم مہینے میں تین روزے ضرور رکھا کرتے تھے اور بعض وقت اس چیز کی بھی پروانی کرتے تھے کہ وہ دن کون سے ہے یعنی عمومی عمل تو تیرہ چودہ پندرہ کا تھا اس کے علاوہ بھی آپ تین کی گنتی آپ نے پوری کرنی ہوتی تھی اگر کبھی رہ بھی جائیں لیکن عمومی عمل وہی تھا اس کو سپورٹی ودیس سنن نسائی میں ابن عباس ودی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبیل اسلام سفر میں بھی اور حضر میں بھی ایام بیز تیرہ چودہ پندرہ کے روزہ نہیں چھوڑتے تھے یعنی آپ نے اسلام کو ان روزوں سے اتنی محبت تھی اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ مہینے میں تین روزے رکھنے والا یہ ایام بیز کے خواہ وہ تیرہ چودہ پندرہ کو رکھ لی جائیں یا کبھی کسی بھی وقت رکھ لی جائیں یہ بھی عسانی دے دی ہے پورے مہینے میں کبھی تین کی گنتی چاہے کٹھی پوری کریں الگ کر کے پوری کریں بخاری مسلم کے لفاظ ہیں جو یہ تین روزے رکھ لے گا وہ گویا ایسا ہے کہ اس نے ہمیشہ کے روزے رکھے سبحان اللہ لیکن مشکل ہے یہ کام کے اچھتیس روزے یہ بھی بات جاتے ہیں صاحب کے تو آڑے سے سان کام بات صحیح مسلم میں جامعہ ترمزی میں سن ابی دعود میں سنن نسائی میں سن ابن ماجہ میں پانچ کتابوں میں یہ جو چھے پڑی ہیں نا مشکات میں بھی آگیا وہ تو اسی کے نوٹس ہیں نا یہ جو آپ کے سامنے سات کتابیں پڑی ہیں اس میں سے صرف بخاری کو نکال دیں باقی ساری کتابوں میں یہ حدیث ہے انکلوڈنگ صحیح مسلم کہ نبیل اسلام نے فرمایا جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے چھے روزے رکھ لیے وہ گویا ایسا ہے کہ اس نے زمانے بھر کے پورے سال کے پوری زندگی کے روزے رکھ لیے الحمدللہ کتنی بڑی سانی ہے اور اس میں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ آپ نے ساتھ ہی شروع کرنے ہیں اور یہ بھی شرط نہیں کہ ایک ساتھ رکھ لیں باقی بعد میں رکھ لیں پورے مہینے میں جس وقت مرضی رکھ لیں ساتھ رکھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے ایک روٹین منی ہوتی ہے تو رکھے جاتے ہیں الحمدللہ میں جب سے بالک ہوں روزے رکھ رہا ہوں ہم ساتھ ہی کوشش کرتے ہیں کہ یہ روزے مکمل کر لیے جائیں تاکہ یہ پورے مہینے تین روزے نہیں رکھ سکتے تو یہ چھے روزے رکھ کے تو ہمیشہ کے روزوں کا سواب کمائے جائیں اچھا یہ بعض لوگ پرشان ہوتے ہیں کہ مشکت کام ہو رہا ہے یہ سواب زیادہ اور بڑی سانی بتا ہوں جو میں اس کو آج فیل کر سکروں میری سانوں روٹین تھی یہ میں کوئی تکبر کے طور میں نہیں بتا رہا صرف سمجھانے کے لیے فجر سے اشراق تک مسجد میں بیٹھنے کی ایک بڑا پرسکون مبت ہوتا ہے بندہ اذکار کر لیتا ہے لیکن جب سے یہ آپ بتا ہے یہ دعوت کے والے سیزمائی شروع ہوئی ہے تو اب تو یہ impossible ہو گئی ہے تو ہمارے لیے پھر وہ آسان مزیف ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے سیدہ جویریہ نبیل اسلام کی بھیوی نبیل اسلام ایک دفعہ آپ کی بھی عادت تھی صحیح مسلم شریف میں ہی آتا ہے آپ علیہ السلام مسجد میں بیٹھے رہتے تھے حتیٰ کہ سورج انتہائی بلند ہو جاتا اور صحابہ کے الفاظ ہے کہ آپ مجلس کیا کرتے تھے میں نے اسی سے اپنی نام مجلس رکھا تھا مجلس نمبر ون میں میں نے حدیث بھی بتائی تھی مسلم شریف کی اور اس دوران ہم زمانہ جہالیت کے واقعات کو یاد کر کر کے ہسا کرتے تھے نبیل اسلام یہ بارے ساتھ مسکرہ دیتے تھے کسی فلانے دربار تھے دیکھا چڑھا دے ساتھ آج کے دور پہ اس وقت تو بتوں پہ شڑھائی جاتی تھی تو حضور بھی یعنی وہ کہتے تھے شکر اللہ نے مہدائی تھی تو صحیح مسلم ایک حدیث ہے کہ نبیل اسلام ایک دفعہ نماز پڑھ کے آپ کو کئی کام تھا آپ گھر آئے پھر کہیں گے تو جاتے وقت آپ نے دیکھا کہ سیدہ جویریہ آپ کی بیوی جو ہیں وہ مسلح پر بیٹھی ہیں آپ کافی دیر بار واپس آئے سورج کافی بلاند ہو چکا تھا تو آم نے کہا تم صبح سے ابھی تک بیٹھی ہو کہا رسول اللہ فرمائے دیکھو تم صبح سے بیٹھی ہو اور میں نے تمہارے آنے کے بعد چار کلمات تین دفعہ پڑھیں اور مجھے تم سے زیادہ سواب مل گئے سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی و رضا نفسی و زینت عرشی و مداد کلمات سبحان اللہ و بحمدی کے ساتھ یہ چار کلمات یہ تین دفعہ پڑھنے ہیں صبح و شام کے عذکار میں بھی ہم نے ڈالی ہوئی یہ دیس سے یہ مسلم کی تو مجھے اس سے زیادہ سواب مل گئے اچھا مجھے بتائیں نبی علیہ السلام کو یہ نعوذ باللہ سست تھے دعوت کے حوالے سے دین کی پریٹس کرنے کے حوالے سے تو اگر حضور علیہ السلام کو یہ سواب مل رہے تو مجھے آپ کو کیوں نہیں ملے گا پوائنٹو بی نوٹڈ وہ تو ڈیڈیکیٹر تھے نا دین کے لیے وقف تھے نا اللہ کے پیغمبر تھے اگر یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ بھی یہ سکپ کریں اور ان کو سواب ملے ہم تو پھر بھی اپنی دنیاوی کمزوریوں کی وجہ سے مجبوریوں کی وجہ سے یعنی یہ احتمام نہ کر سکیں تو ہمیں تو بدرجہ علم مل جائے گا تو یہ سواب اس سے زیادہ سواب مل جائے گا تو یہ اللہ تعالی نے سانیہ رکھی میں نے اس لئے بتایا کہ وہ شوال کے چھ روزے تین روزوں کے ایک ویلنٹ کس طرح بن جائیں گے ہر مہینے کے تین روزے تو یہ اللہ تعالی نے سانیہ رکھی آپ کو سواب مل لیں صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے نا تم میں سے کسی کی استطاعت ہے کہ وہ تہائی قرآن روزانہ پڑھ لیں ایک شب میں صحابہ نے کہا یہ کون کر سکتے ہیں تو صوفیاء ہی کر سکتے ہیں یعنی میں آج کے دور بات کروں آٹھ قرآن تھے تین قرآن تھے ایک سٹھ قرآن تھے وہ جو فضائل مال میں تنی کانی ہے وہ میری آپ مجلس نمبر ہڈر دیکھ لیں کتابوں کا خدا اور باپوں کا خدا تو آپ نے فرمایا سورہ اخلاص پڑھ لو تہائی قرآن کے برابر اب تہائی قرآن کے برابر آپ کو سواب دس پاروں کے برابر سواب ملتا ہے اللہ سے اچھا گمان رکھیں بغاری مسلم حدیث ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریم جیسا وہ میرے بارے میں گمان کریں تو انشاءاللہ سواب تو ملے گا یہ اللہ طرح نے آسانیے بھی رکھی ہیں اللہ تو سب کہنا جی الحمدللہ اچھا یہ ایام بیس کے روزوں سے ایک لیس یہ تو آپ کو اندازہ ہوا کہ پندرہ شبان کا روزہ تو ویسی سنت بن گیا کیونکہ پندرہ تو ایام بیس میں آتی ہے نا تیرہ چودہ پندرہ پندرہ شبان کا روزہ شب برات والی روایتیں ثابت نہ بھی ہوں الگ سے بھی بغاری مسلم کی حدیث کی روشنی میں جتنی میں نے بیان کی ایام بیس کے روزوں میں سے تو ایک روزہ آتا ہے لیکن یہ ایک ایسا خاص روزہ ہے اس کی سپیشلٹی الادہ سے بھی حدیث میں آئی ہے اور بغاری مسلم میں آئی ہے ایک حدیث ہے بغاری اور مسلم میں ایک صحابی سے نبیل اسلام نے سوال کیا اَسُمْتَ مِنْ سَرَرِ شَعْبَان کیا تُو نے شعبان کے سرر کا روزہ رکھا ہے تو ان کا نہیں آسل رہا آپ نے فرمایا اب جب رمضان گزر جائے تو شوال کے مہینے میں دو روزے رکھ لینا اچھا یہ سرر کا جو لفظ استعمال ہوا ہے نا اس کا معنی عربی میں کنارہ بھی بنتا ہے اردو میں بھی آپ سرہ سرر اور سینٹر بھی بنتا ہے اس حدیث میں ایک لیئر نہیں کہ نبیل اسلام کس روزے کی بات کر رہے تھے پہلے عشرے کا آخری روزہ یا آخری عشرے کا آخری روزہ یا درمیانے کا آخری روزہ یا درمیان والا روزہ کون سا ہے اس کو سپورٹی بھی ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں 2745 انٹرنیشنل امریک کے مطابق اس میں الفاظ ہیں کہ سررتی حاد الشہر اس مہینے شعبان کے جو سرہ کا سرہ کسے کہتے ہیں عربی میں ناف کو نیول وہاں نا فاؤکس سرہ تاحت سرہ ناف کے نیچے ناف کے اوپر اللہ سرہ نہیں ہے فاؤک ہے فاؤک ہے نو کہتے ہیں اللہ اندھے ایکزیکٹ اپاون اینڈ بیلو نٹ آن یہ بھی آلموسٹ سینٹر گریوٹی بن رہا ہوتا ہے جسم کا سینٹر تو ناف کا شعبان کے ناف کا روزہ رکھا ہے تو اچھا یہ لفظ جو ہے نا وہ کھوکلی چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اس لیے سینٹر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو وہ جو کسی ایک چیز کو اندر سے حالو کیا جائے وہ بھی سینٹر بن رہا ہوتا ہے تو اس سے پندرہ شعبان کا روزہ ہی ثابت ہوتا ہے اور اس میں میرا تفرد نہیں ہے اہل سنت میں ایک بہت بڑا ایک مکتب فکر جو اہل حدیث سے نکلا ہے جماعت المسلمین والے وہ تو اس روزہ کو واجب کہتے ہیں کہتا ہے اگر چھوٹ کے تو دو رکھنا تو ہم کہتے ہیں وہ تو خاص لوگوں کے لیے آپ نے فرما دیا ہے امت کے لیے عام نہیں فرمایا امت کے لیے نہیں ان کے لیے وہ تو نبی نے کہو بھی بخاری مسلم میں آتا ہے آپ نے کہا تھا ازام کی وعد آتی ہے مسجد وعد مسجد میں ہی پڑھنی ہے ہمارے لیے یہ دیسے ہیں کہ خوف بارش کرونا جو بھی ہو اجازت ہے ہمارے لیے ذرا سانی ہے تو دوسری طرف جو لوگ ہیں نا پندرہ شبان کے روزے کے مخالفوں کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں نا جی یہ ہمیں بیس کا روزہ آپ پندرہ کا رکھتے تھے پندرہ شبان کری رہے تھے چلو سر آپ پندرہ شبان کی بھی نہ کریں ہمیں بیس کی کر لیں کہتے ہیں اس لیے اس کے ایکویلنٹ دو رکھوائے جا رہے ہیں تو سر تین کے ایکویلنٹ دو نہ رکھوائے جاتے ہیں یہ ہمیں بیس تو تین ہے تو آپ کہتے ہیں کہ تین روزے رکھو شبان میں ایک ہے بدلے دو رکھوا ہے بلنٹی کے طور پر تو پندرہ شابان کے روزے کی بار بیسے تو آپ رکھیں تیرہ چودہ پندرہ تینوں لیکن اٹلیس پندرہ کا تو رکھیں ہماری تو کوشش ہو جائی ہے کہ رکھے جائے یہ روزہ رکھا جائے سواب اس کی فضیلت حاصل کی جائے نبیل اسلام کا پسندید ہے اب میرے بھائیو ایک اور حدیث جو جامعہ ترمزی میں اور سنب نماجہ میں موجود ہے کہ نبیل اسلام فرمایا کہ جب شابان کا نصف گزر جائے تو پھر کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ روزہ رکھے اس کی حکمت کیا ہے کہ رمضان کو پروٹوکول دینا ہے فرض روزوں کو اس سے دیس سے بھی پتا چلا کہ وہ جو سیرے کا روزہ تھا نا سرر شابان وہ آخری اشرا تو نہیں بنتا ہے کیونکہ پندرہ کے بعد تو آپ جازت نہیں دیرے روزہ رکھنے کی پندرہ تک ہی جازت ہے تو پھر بھی پھر سیرہ پندرہ بن گیا کیونکہ اگلے پندرہ میں تو اجازت ہی نہیں ہے البتہ ایک ایک سیپشن ہے بخاری مسلمہ حدیث ہے نبیل اسلام فرمایا کوئی شخص شابان کے آخری دو دن رمضان سے ایک دو دن پہلے روزہ نہ رکھے سوائے اس شخص کے جو پورا شابان ہی روزہ رکھ رہا ہوں اس کو اجازت ہے کہ وہ رکھ سکتا ہے باقیوں کے لیے پندرہ آخری روزہ ہے پندرہ کے بعد روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو یہ بھی سپورٹیف حدیث ہے سردہ شابان کو کہ وہ سینٹر میں روزہ بنتا ہے اچھا تو میں ریکویسٹ کروں گا اپنے بھائیوں سے کہ بخاری مسلم کے جو حدیث ہے سردہ شابان کے روزہ والی اللہ کا نام لے کے روزہ رکھ لیں پندرہ شابان کا کم از کم رکھیں اگر تین دن نہیں رکھ سکتے اور اس فضیلہ سے محروم نہ ہو ختم سیری کا وقت آپ اپنے چارٹ کے اوپر چیک کر لیں اچھا ختم سیری بڑا سان بھی ہے کوئی آپ کو ایپ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لائف گوگل میں اگر لکھیں نا تو سن رائز ٹوڈے فجر ٹوڈے اور اپنے سیٹی کا نام وہ سارے نمازوں کے ٹائمنگ دے دیتا ہے شافی انفی سارے دیتا ہے وہ صرف اثر میں ہی فرق ہے نا شافی انفی کا واقعی تو سارے سیم ہی ہیں تو وہ روزہ ضرور رکھا جائے اس دفعہ امید ہے یہ ساڑھے چار کے قریب ختم سیری ہو رہی ہوگی جیلم میں اور افتار ساڑھے چھے کے بجے شام باقی آپ دیکھ لیجئے گا میں نے آپ کو اپروکسی میٹری بتا دیا اب آج ہے میرے بھائیوں جو شب براد کی فضیلت کے والے سے بات کی جاتی ہے ایک جو فضیلت بیان کی جاتی ہے میں بعد میں حدیث بیان کرتا ہوں اس میں ایک چیز تو جنرل ہے بخاری مسلم میں وہ رزانہ فضیلت ہے نہ اس میں شب قدر نہ شب براد کو گتخل ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالی آخری تہائی رات میں یعنی اگر رات ہے نا آٹھ گھنٹے گی تو آخری آپ سمجھ لیں آنموس اڑھائی گھنٹوں میں پونے تین گھنٹوں میں اور رات ہوتی ہے غروب افتار سے لے کے فجر کا وقت داخل ہونے تھا آخری ایک تہائی عصہ جب فجر کے ہونے میں رہ جاتا ہے تو اللہ تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لئے اور فرماتا ہے ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش کا طلبگار کہ میں اسے بخش دوں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں اور یہ ندا آتی رہتی ہے حتیٰ کہ فجر کا وقت داخل ہو جائے تو یہ تو روزانہ ہو رہا ہے اس میں نہ رمضان کی لیلت القدر کو کوئی دخل ہے نہ ان کی بنائیوی شب برات کو کوئی دخل ہے یہ تو روزانہ ہی ہے شب قدر البتہ آخری تہائی رات میں شب قدر جو رمضان والی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ غروبِ افتاب سے لے کے فجر تک پوری رات وہ رہتی ہے تو وہ تو ایک رات ہے باقی تو ہر رات میں اللہ تعالیٰ اسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائے گا اس کی کوئی تفصیل لیے کہ آج جناب امریکہ میں اس وقت دن نہیں آتا ہے اتر رات ہو گئی ہے تو کتے ہیں یہ متشابہات ہیں یہ ہمارے فریم اپ ریفرنس سے بات ہیں بار ہیں چیزیں ان باتوں کے اوپر ہمیں ڈسکشن سے منع کیا گیا متشابہات کے سورہ علی امران کی آیت نمبر سیون ہے کہ جن لوگ کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے وہ متشابہات کی بیچے لگتے ہیں مارے پس ڈیٹا ہی نہیں ہے اس کا اس لیے اس کو ویل لیفٹ کرنا چاہیے تو وہ حدیث بڑی مشہور حدیث ہے جامعہ ترمزی میں سیون تھرٹی نائن انٹرنیشن نمبری کے پتابق سنہ ابن ماجہ میں ون تھری ایٹ نائن اور مشکات میں بھی موجود ہے ون ٹو ڈبل نائن اور اس حدیث کے ساتھ مزے کی بات ہے امام ترمزی نے اس کے اوپر جرہ کر کے ساتھ لکھا ہے یہ روایت منکتے ہیں نا تابی کی ملاقات تبہ تابی سے ثابت ہے نا تابی کی ملاقات سابی سے ثابت ہے دو انکتہ ہیں حتیٰ کہ امام ترمزی نے اس حدیث کے ساتھ لکھا ہے کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری سے یہ پوچھا تو امام بخاری بھی تابی قادری صاحب اپنے شب برات کے لیکچر میں یہ حدیث ترمزی سے کھول کے پڑھ رہا ہوں سہائے ستہ میں سے اور وہ حدیث پڑھنے کے بعد نا اینڈ پہ تھٹا گئے کیونکہ اس کے بعد لکھا ہوا تھا ان کو تو پتا تھا نا کہ امام ترمزی کہہ رہے کہ نہ میرے نزدیک یہ روایت ٹھیک ہے نہ امام بخاری کے نزدیک تو ڈاٹس آم ہم تو آپ کے دلائل بھی سامنے رکھتے ہیں کہ جن حدیثوں کو امام بخاری یا امام ترمزی لے کے ہیں تو یہ ضعیف کہہ دے یا صحیح کہہ دے تو آپ نے بھی تو یہی کام ڈالیا امت کے ساتھ آپ نے وہ کیوں نہیں آگے پڑھا پڑھیں حتیٰ کہ مشکات نے 1299 پہ انہوں نے بھی جب لینا انہوں نے امام ترمزی اور امام بخاری کے کومنٹ ساتھ نکل کی ہے یہ شب برات بلی حدیث کے ساتھ ترمزی کے ریفرنس سے لی 739 ترمزی سنے میں نے ماجہ 1389 مشکات 1299 وہ بڑی مشہور حدیث کے سیدہ عائشہ کہتی ہیں یہ روایت مطلب کمزور ہے میں بیان کر رہا ہوں ایک رات نبیل اسلام کو ہم نے بستر پہ غائب پایا تو میں اٹھی میں نے یہ گوان کیا کہ اللہ کے نبیل اسلام کسی اور بیوی کے پاس نے چلے گئے ہوں تو میں نے دیکھا اب باقی یہ غرکت میں گئے ہیں اور وہاں پہ نبیل اسلام کو میں نے جب پایا تو آپ نے فرمایا عائشہ تم نے کیا سمجھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے خیانت کریں یعنی میں کسی اور بیوی کے پاس جلا جاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا عائشہ یہ آج شابان کی پندر بھی رات ہے اس رات اللہ تعالیٰ اسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے تو یہ وہ حدیث ہے ویسے کبرستان جانا ٹھیک ہے مسلم شریف میں اوپر تلے دس حدیث ہیں اسی کو سپورٹی بالکل اسی طرح کی ایک حدیث ہے جس میں عائشہ نبیل اسلام کے بیچے گئی ہے تو اس میں وہ کہتی ہے کہ نبیل اسلام نے بقی غرقت کے مردوں پہ تین دفعہ یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی کبرستان میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا بھی سنت رات کے وقت جانا بھی سنت اور اس میں آگے الفاظ ہے کہ جبرین اللہ اسلام میرے پاس اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے کہ بقی غرقت والوں کے لیے دعا کروں مغفرت کی نبیل اسلام نے کبرستان جانا ٹھیک ہے وہ عام دنوں میں آپ جائیں اس دنوں میں لوگ وہ پھولوں والوں کی بھی چاندی ہوئی ہوتی ہے کس طرح ٹریفک بلوگ ہوئی ہوتی ہے اور لوگ جا رہے ہوتے ہیں اس ایک خاص رات میں جانا کوئی صاحب یہ نہیں ہے ویسے آپ ضرور جائیں اچھا تو یہ حدیث کمزور اس کے علاوہ تو بہت کمزور ہے یہی سب سے مضبوط ہے جو پیش کرتے ہیں ایک سنی بن باجہ میں وان تھری نائن زیرو ہے اور مشکات میں وان تھری زیرو سکس ہے جسے البانی نے ضعیف جمع ضعیف لگا کے حسن درجے تک پہنچایا ہے کہ جی اس رات اللہ تعالیٰ سب کی مفرد کر دیتا ہے سوائے شرک والے کے اور مسلمانوں کا کینہ دل میں رکھنے والے کے البانی نے حسن کہا دیا تو وہ بریلوی کہتے ہیں جی البانی صاحب نے حسن کا ہے البانی صاحب نے ضعیف جمع ضعیف حسن کا ہے حالانکہ انتہائی ضعیف روایت ہے اس میں دو سکم ہے نمبر ون دو راوی ہیں دونوں ان نون ہیں مجھول زبیر بھی اور عبد الرحمن بھی دوسرا سکم ہے کہ دو راوی ابن لہیہ اور ولی دونوں مدلس ہیں اوران سے روایت کر رہے ہیں اور مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ بدلس کی انوالی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوگی تو یہ شیخ زبیر صاحب نے اسی لیے مشکات کی 1306 کے نیچے لکھا ہے کہ ظلمات میں ڈوبی بھی روایت آئی ہے یعنی یہ ضعیف نہیں ہے پکی ضعیف ہے اب البانی صاحب نے اس کو حسن کہہ دیا تو وہ لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں اور اہل عدیس یہ دون امری کرتے ہیں کہ بریلویوں پر گرج رہے ہوتے ہیں میں نے ایک دفعہ چار پانچ سال قرآنی بات ہے شاید اس سے بھی زیادہ ایک اہل عدیس شبہ براد پر گرج رہے ہوتے ہیں بریلویوں نے نکال لی ہے تو میں نے اس کو ایک پرچی لکھے بھیجی کہ آپ کے علمانی صاحب نے بھی حسن کہاوا ہے تھوڑا ان کے بارے پر بھی فرما دیں تو کوئی جو اس نے پڑھ کے سیڈ پر رکھتی بعد میں میں نے اس کو کہا وہ کہتا ہری کیوں مروانے لگے ہیں مجھے اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کا دین اور ہے بابوں کا دین اور اور کتابوں کا جہاں اور ہے بابوں کا جہاں اور اس کا ایک وکر ہی جہاں ہوتا ہے باب دیکھا ایک وکر ہی جہاں ہوتا ہے دہرہ اس جہانا منا ہی نہیں ہوتا صحیح کا ترہ ٹھیک ہے جی ایک امیجنیشنالہ جہاں ہوتا ہے ٹھیک ہے ایلین ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے تو وہ انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں تو بابے سب کو پیارے ہوتے ہیں یہ بابے ایسا بڑا فتن ہے تو یہ روایت جو ہے بلکل کمزور ہے جو یہ پیش کرتے ہیں اور اس کو سپورڈیو عدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے نبیل اسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی شبہ جمعہ کو عبادت کے لیے اور جمعہ کے دن کو روزے کے لیے مقصوص نہ کرے جسنا یہودیوں نے ہفتے کے دن کو مقصوص کر لیا عیسائیوں نے اتوار کو نبیل اسلام نے آپ کو جمعہ مقصوص کرنے سے منع فرما لیا سوائے جتنا بتایا ہے شبہ جمعہ کو مقصوص نہ کرو نہ جمعہ کے دن کو روزے کے لیے اللہ یہ آگے الفاظ ہے کہ کوئی شخص پہلے سے رکھ رہا ہو یعنی جمعات کے ساتھ جمعہ کا روزہ رکھ سکتے ہیں یا جمعہ کے ساتھ ہفتے کا چھڑا جمعہ دنی تو جو لوگ کہتے ہیں یار بچارے شبہ براد میں عبادت بھی کر رہے ہیں خیر ہے انہوں نے اگر ایک عبادت کے لیے مقصوص کیا ہے کوئی ناچ گانا تو نہیں کرے تو نبیل اسلام نے تو جمعہ کے دن کو عبادت کے لیے مقصوص کرنے سے منع کر دیا ہے روزے کے اتوار سے اور شبہ جمعہ کو جس کی وزیلت تھی تمام جمعہ جمعہ کا دن صحیح مسلم میں آتا ہے کہ یہ تمام دنوں کا سردار ہے اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اس دن قیامت بھی قائم ہوگی اور ابو دعوت تنمزی میں حدیث ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پہ کسرہ سے درود پڑھو تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جائے گا یہ یوم مشہود ہے صحابہ نے کہا جب آپ علیہ السلام فوت ہو جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی اللہ حبار کبیر ٹو نائنٹی فائیف سیل آدھرین ہی تو آدھر مولویان نے حضور نے کوئی گستاخی نسا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائیں تو نبی جو ہیں ان کے جسم سلامت ہے اس سے مسئلہ بھی تو کلیر ہو گیا تو جمعہ کا دن اتنا بابرکت دن ہے درود شیف کے حوالے سے حال اتبار سے اسے بھی کہا گیا مقصوص اس حوالے سے نہیں کرنا ناشم بے جمعہ پھر جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ قرآن حکیم کا مقدمہ تو اس کو سپورٹ ہی نہیں کرتا یہ شب برات کی فضیلت میں قرآن کی جو آیت لے کے آتے ہیں وہ سورہ الدخان سورت نمبر 44 اسی میں میں نے مسئلہ 44 رکھا تھا اس کی شروع کی چھے آیات عوض باللہ من الشیطان رجیم حامیم والکتاب المبین انہا انزلناہ فی لیلت مبارکت انہا کننا موذرین فیہا یفرق کل امر حکیم حامیم اور اس کتاب مقدس کی قسم ہم نے بے شک اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں اتارا ہے اور جس رات میں اللہ کی قدرت کے کام اللہ تعالیٰ یعنی فرشتوں کو اسائنمنٹس پانڈ دیتا ہے اور اپنے رب کی طرف سے یہ چیزیں نازل ہوتی ہیں ہم ہی فرشتوں کو بھیجنے والے ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں جی یہ وہ رات ہے جو شب برات ہے ہم کہتے ہیں یار قرآن خود بتا رہا ہے وہ رات جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا وہ رات کون سی ہے قرآن میں تو دو راتیں تو نہیں آئے ہیں وہ کہتے ہیں دو راتیں ایک میں نہ دو مفعوظ سے پہلے اسمان پر آئی ہے دوسرے سے نہیں چاہیش تو قرآن تو ایک رات کو ہی جانتا ہے دوسری رات کو تو جانتے ہی نہیں قرآن جسرا اللہ تعالیٰ surah یونس میں کہتا ہے کہ اللہ کے علم میں تو کوئی اور علاہ نہیں ہے سوائے میرے مرار یہ کہا ہی کوئی نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علم میں نہیں کوئی ہے تو میں کہتا ہوں قرآن تو نہیں جانتا قرآن تو آپ کو یہ کہتا ہے کہ وہ رات کس مہینے میں ہے یہ بھی بتاتا ہے سورة البقر آیت نمبر 185 شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن انزل فیہ القرآن ہدل للناس و بینات من الہدا والفرقان رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو سرابہ ہدایت ہے جس میں ہدایت کے روشن دلائد ہیں اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے بلکہ صحیح بخاری میں تو آیا محمد فرقن بین الناس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لوگوں میں حق اور باطل میں فرق کرنے والی شخصیت ہے تو یہ آگیا ہے اور اسی پہ اللہ نے نہیں چھوڑا صرف رمضان میں بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ سورة القدر سورة نمبر 97 پوری کی پوری نازل کر کے یہ بھی بتا دیا کہ رمضان کا وہ دن نہیں تھا بلکہ رمضان کی رات تھی جس میں اللہ تعالی نے اس قرآن کو نازل فرمایا اور یہ جناب شب قدر لیلت القدر کی فضیلت ہے کہ اس کی فضیلت میں پوری صورت نازل ہوئی ہے 97 نمبر صورت قرآن پاکی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا فیصلوں والی رات میں ڈیسٹنی والی رات میں عزت والی رات میں یہ تمام ترجمیں درست ہیں اور تم کیا جانو کہ وہ عزت والی رات کون سی رات ہے کیا اس کی اہمیت ہے لیلت القدر خیر من الف شہر یہ ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں پر بھاری ہے اسی سال سے زیادہ کا ثواب ملتا ہے اس ایک رات میں عبادت کرنے کا تو اسی سال تو عمری بڑے لوگوں کی کم ہوتی ہے کم لوگوں کی تنزل الملائکتو والروح فیہا بی اذن ربیہم اس رات میں فرشتیں نازل ہوتے ہیں اور روح قدس جبریل اللہ اسلام بھی اپنے رب کے اذن سے من کل عمر ہر طرح کا کام لے کے وہی جو آتا فیہا یفرق کل عمر حکیم جو یہ کہتے ہیں جناب آج پتے کٹ جانے دیں وہ سر و پتے کٹ دے دیں شبہ قدر بیچے شبہ برادیج نہیں ہے سلام یہ رات سرابہ سلامتی ہے ہیہ حتی مطلع الفجر اور یہ سلامتی کا سلسلہ فجر کے وقت داخل ہونے تک جاری رہتا ہے تو اس کی خصوصیت ہے کہ مغرب سے لے کے فجر تک رہتا ہے باقی بخاری مسلم میں روزانہ ہی رہتا ہے لیکن آخری ایک تہائی رات کے پھر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ شبہ قدر کا قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ پاپا جناب کتنی بڑی فضیلت ہے اور اس کا بڑا سان اس کا بھی شارٹ کا ٹاکو بتاہتا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی رحمہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے خود نبیل اسلام سے سنا تھا جس نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی بشرتے کہ اس کی رکت فوت نہ ہو وہ جماعت شمار ہوگی چاروں رکتے ہیں گویا اس نے آدھی رات کا قیام کی اور جس نے پھر فجر بھی جماعت سے پڑھ لی کوئی رکت فوت نہ ہو تو پوری رات کا قیام تو جو شخص رمضان کے اندر عشاء اور فجر کی نماز رکت فوت ہوئے بغیر جماعت سے پڑھ لیں اسے روزانہ تاک کیا جوفت بھی آپ سارے بناتے جائیں آپ یہ تمام کریں تو آپ کو پوری رات کے قیام کا سواب ملے گا جس طرح میں نے بتایا مسلم شیئر میں حدیث ہے کہ اشراق تک بیٹھنے سے زیادہ سواب ہے سبحان اللہ یو بحمدہ عدد خلقہ وردع نفسی وزیر عرشی ومداد کلماتی اور مسلم شیئر میں حدیث ہے شوال کے چھے روزوں کا سواب گویا پورے سال کے روزوں کا سواب ہے رمضان کے بعد رکھ لی جائیں شاد کٹس بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیئے ہیں آسانی کے لیے تاکہ جو سست الوجود لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا کہ بڑی لمبی حدیث ہے آپ نے پہلے دس دن اتقاف کیا پھر آپ نے دس دن فرمایا اس میں بھی نہیں ہے بیش میں روزے کے بعد نکلے پھر آخری دس دن میں آپ کو رات ملی تو آپ نے فرمایا کہ تم رمضان مبارک کے آخری عشرے میں سے اس کی تاک راتوں میں تلاش کرو یعنی اکیس میں تائیس میں پچیس میں ستائیس میں اور نتیس میں جو آخری عشرے کی تاک راتیں بہتر ہے جوت بھی کر لیں کیونکہ چاند کے بھی جگڑے یہاں پہ رہتے ہیں بہتر ہے پورا رمضان ہی کریں اور اس شب قدر کی فضیلت کو لیلہ تل قدر کی فضیلت کو حاصل کریں یہ جتنی باتیں آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں جس رات کے بارے میں وہ رمضان کے آخری عشرے میں آنی ہیں یہ شب برات والی روایتیں بلکل کبزور ہیں ایک جو شعب الایمان امام بی حقی کی کتاب میں ایک تابع سے صحیح سنت سے ثابت ہے مکہود تابع وہ یہ کہتے ہیں کہ اس رات اللہ تعالیٰ اسمانے دنیا پر نزول فرماتا ہے یعنی شابان کی پندر بی رات اور جو لوگوں سے بگز نہیں رکھتے اور شرک نہیں کرتے ان کے سوا یعنی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے ان کے سوا باقی لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی لیکن یہ تابع کا قول ہے اور امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ تابع اگر صحابی کا نام لیے بغیر ہے سنت بیان کیے بغیر روایت بیان کرے گا تو وہ روایت مردود ہوں گی کیونکہ سنت بوری نہیں کیونکہ اکثر روایتیں تو تابعین کے ذریعے امت کے اندر آئی ہیں جو غلط روایتیں ہیں وہ تو شیطان ان کو بتا گیا ہو جی عبداللہ ابن مسعود صحیح مسلم کے مقدمے میں آتا ہے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں بعض وقت شیطان کسی مجمع میں اتر کے حدیث بیان کر کے چلا جاتا ہے اور تمہیں پتا نہیں ہوتا یہ بندہ کون ہے تو جب تک پوری تحقیق نہ ہو حدیث آگے بیان نہیں ہوگی جب تک کوئی تابع یہ نہیں بتاتا کہ نبیل اسلام تک اس کا واسطہ کہہ تو اس کی روایت مردود ہے نیک سیپٹ کی جائے گی اور تابعین کے دور میں یہ سارا مسئلہ کھڑا ہوا ہے صحیح مسلم کا مقدمہ پڑے ابن عباس کہتے ہیں ایک زمانہ تھا لوگ آکے ہمیں کہتے تھے قَالَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم اس کی بات بڑی توجہ سے سنتے تھے لیکن جب سے لوگوں نے حدیثیں گھڑنے شروع کی ہیں ابن عباس کے زمانے میں اب ہم صرف اسی حدیث کو غورت سے سنتے ہیں جو ہمیں پہلے پتا ہوں ادر وائز ہم حدیث نہیں سنتے کیونکہ لوگوں نے حدیثیں گھڑنا شروع کرتے ہیں تو امام مسلم نے یہ مقدمہ 92 روایات لکھی ہیں کہ میں یہ مسلم شریف کیوں لکھ رہا ہوں لوگوں نے کہانی ہے بنانے شروع کرتی ہیں اتنی بڑی کہانی کہ تابعین کی مجودگی میں ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ ابن مسود جب جنگ سفین کے موقع پہ ہمیں ملنے آئے تو انہوں نے ہم سے ایک حدیث بیان کی تو وہ کہتا ہے دوسرے تابعین کہتا ہے کہ یہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کبر سے باہر نکل آئے تھے اور حدیث بیان کر کے تمہیں چلے گئے وہ تو 33 ہجری کے اندر فود ہو چکے تھے اور جنگ سفین ہوئی ہے 37 ہجری کے اندر تو ابن مسود قبر سے آ کے کیسے بیان کر کے چلے گئے اب ان کو کوئی بتایا کہ جناب سر تو آڑے بعد جو جو کام پہ آجے نا وہ کہند نے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے نعوذ باللہ قبر سے نکل کے چالیس سال کے بعد باعزید کو بیعت کیا باعزید نے نوے سال بعد نکل کے ابو رسول خرقانی نے بیعت کیتا اور ایسی سنسلہ چلتا ہے سب کانیاں چوٹ سب فراد چل رہے ہیں تو جب ہم اس پہ بولتے ہیں تو ان کو غصہ آتا ہے تو ہم پھر عرض ہی کر سکتے ہیں کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اور یقین جب جان لے ایک دفعہ بھی موسیقی